بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ناظرین حلاقو خان پندرہ اکتوبر سن بارہ سو اٹھارہ عیسوی میں پیدا ہوا وہ ایل خانی حکومت کا بانی اور بدنامے زمانہ ظالم ترین منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا چنگیز خان کے بیٹے تولوی خان کے تین بیٹے تھے ان میں ایک منگو خان تھا جو کراکرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خاکان عاظم تھا دوسرا بیٹا کبلائی خان تھا جو چین میں منگول سلطنت کا بانی تھا جبکہ تیسرا بیٹا حلاقو خان تھا حلاقو خان اپنے دادا چنگیز خان کی طرح انتہائی ظالم ترین حکمران گزرا ہے جس نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کی اور کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیئے ناظرین یوں تو حلاقو خان کی پوری زندگی کی داستان ظلم اور بربریت سے بھری پڑی ہے مگر آج ہم آپ کو وہ واقعہ سنائیں گے جب حلاقو خان خود جہنم رسید ہوا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل انفو ایٹ آدل کو سبسکرائب کیجئے جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات فراہم کی جاتی ہیں ناظرین مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا کا ظالم ترین اور وحشی انسان حلاقو خان اپنے طاقتور ترین گھوڑے پر بڑی شان اور غرور سے بیٹھا ہوا تھا چاروں طرف اس کی فوج تھی یعنی تاتاری افواج سب سے آگے حلاقو خان کا گھوڑا تھا حلاقو خان کے سامنے قیدی مسلمان پیش کیے گئے جو تین صفوں پر مشتمل تھے حلاقو خان نے فوراں حکم دیا کہ سب کے سر کلم کر دو اور خود گھوڑے پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگا حلاقو خان کے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی جسے اچھال کر وہ کھیل رہا تھا اور مسلمانوں کے قتل عام کا تماشا دیکھ رہا تھا ناظرین یوں ہوا کہ حلاقو خان کے وحشی جلاد مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہے تھے تو ان میں حلاقو خان کی نظر ایک ضعیف مسلمان بزرگ پر پڑی جو خوف سے کانپ رہا تھا جب اس بھوڑے کی باری آنے لگی تو وہ بھاگ کر دوسری صف میں چلا گیا دوسری صف میں بھی جب اس بزرگ نے دیکھا کہ جلاد اس تک پہنچنے والے ہیں تو وہ بھاگ کر تیسری صف کے آخر میں کھڑا ہو گیا سب مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اور بلاخر اس بھوڑے بزرگ کی باری آگئی جسے حلاقو خان دیکھ رہا تھا جلاد نے اس کی طرف تلوار تانی تو حلاقو کی آواز آئی رک جاؤ جلاد رک گیا حلاقو خان نے اس ضعیف مسلمان بزرگ سے پوچھا تم کیا سمجھتے تھے کہ میں بچ جاؤں گا بتاؤ پہلی صف سے بھاگ کر تیسری صف میں کیوں گئے بڑا بزرگ کھاپنے لگا اور کہنے لگا مجھے موت سے ڈر لگ رہا ہے حلاقو خان نے کہکہ لگایا اور کہنے لگا کون ہے جو آج تجھے مجھ سے بچا سکتا ہے اچانک بوڑے بزرگ نے آسمان کی طرف نگاہ بلند کی اور کہنے لگا وہی خدا بزرگ و برتر اللہ رب العزت مجھے بچا سکتا ہے یہ کہنا تھا کہ حلاقو خان نے غرور اور تکبر سے چھڑی آسمان کی طرف اچھال دی اور واپس آتی چھڑی پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ پکڑ نہ سکا وہ جھکا کہ چھڑی زمین پر گرنے سے پہلے پکڑ لوں مگر اس کا پاؤں رکاب سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا مگر اس کا دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس گیا گھوڑا خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلا گویا اللہ رب العزت نے گھوڑے کو حکم دیا بھاگ گھوڑا سر پٹ بھاگنے لگا اور حلاقو خان کو گھسیٹتے گھسیٹتے ہلاق کر دیا وہ لہو لہان ہو گیا اور اس کی روح چند منٹوں میں اس کے تکبر برے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی ناظرین اگرچہ اس واقعے پر تمام مورخین متفق نہیں ہیں مگر یہ دنیا کے ظالم حکمرانوں کے لیے عبرت ہے کہ مظلوم کی آہ آسمان چیر کر خدا واحد کی بارگاہ میں جاتی ہے اور پھر پروردگار عالم تو بہترین تدبیر فرمانے والا ہے اسی نے طاقتور ہاتھی والوں کو معصوم ابابیلوں سے حلاق کروایا اور اسی نے خدای کے دعوے دار نمرود پر کم تر مچھر مسلط فرمایا بادشاہ اور حکمران صرف وہی وحدہ لا شریک اللہ رب العزت ہے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو